میں میڈیا کے لوگوں کو پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آج شارٹ نوٹس میں ہی آپ پندرہ منٹ کے اندر اندر بھی آپ پہنچے آج ساتھ یہ پریس ہم اس لیے بلا رہے ہیں کہ آج جو پورے جمہو کشمیر میں یوٹی جمہو کشمیر میں ایک بلیک میلر راجو چنڈیل جس کا نام ہے وہ اپنے آپ کو ہر پیپرو میں پیپرو میں اپنا وہ ڈال کے کہ میں بیجے پی موڈی مشن چلا رہا ہوں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیجے پی موڈی مشن کوئی نہیں ہے بھارتی اجندہ پارٹی واحد ایک پارٹی ہے جو بھارتی اجندہ پارٹی جس کے میمبر اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں آج ایشے بھی اس بھارتی اجندہ پارٹی کا جنڈہ لے کے بیٹھے ہیں جو اپنی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھارتی اجندہ پارٹی کے لیڈر ہیں لوگ ہیں جنڈہ تو ہمارا ہر جگہ پہ محسر ہے ہر جگہ ہر بزار میں ہیں ہر چورائے پہ ہیں تو کسی کو کوئی جنڈہ لے گا کہ میں بھارتی اجندہ پارٹی کا کاری کرتا ہوں تو جو راجو چنڈیل کی میں بات کر رہا ہوں راجو چنڈیل جو ہے کوئی ایک پتہ نہیں دلی سے ہے راجستان سے ہیں جمہو سے وہ مجھے پتہ نہیں ہے کشمیر کے بہت سارے باجپاؤں کے ورکروں کو وہ فون کرتا ہے کہ میں بھارتی اجندہ پارٹی کا ایک بڑا نیتہ ہوں آپ مجھے ملیے اور میں آپ کی وساطت سے پورے جمہو کشمیر کے بھارتی اجندہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں ورکروں کو اور لیڈروں کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ راجو چنڈیل کوئی اس کی بیسک میمبرشپ بھارتی اجندہ پارٹی کی نہیں ہے وہ ہمارا کوئی اوجہ دار نہیں ہے وہ جو بیان بازی کرتا ہے وہ خود ساکتا بھارتی اجندہ پارٹی کا سپورٹر بن چکا ہے اور اس کا ایک ہی کام ہے وہ جمہو کشمیر کے محسوم لوگوں کو لوٹ رہا ہے ہمارے پاس بہت ساری ایسے شکایتیں ہیں کہ راجو چنڈیل جو ہے کچھ لوگوں سے اس نے پیسے لیے ہیں میں پیٹرول پر دلوا دوں گا باقی چیز کروں گا بٹ راجو چنڈیل جو ہے پارٹی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے وہ بھارتی اجندہ پارٹی کا میمبر نہیں ہے حالی میں ایک ہمارا جعوید کنیشی ہے جو کپوارا سے ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں راجو چنڈیل ایک پرس نوٹ جاری کر رہا ہے اس کو ساتھ لے کے کہ میں اس کو یوٹی کا سٹیٹ پریزیدنٹ بی جے پی موڈی مشن کا بناتا ہمارے سٹیٹ میں کوئی بی جے پی کا موڈی مشن نہیں ہے ہمارے اس یوٹی میں خالی بھارتی اجندہ پارٹی کے لوگ ہیں ہماری سنگٹن ہیں ہماری اورگزیشن ہیں اور جو ہمارا ورکر جڑتا ہے وہ پانچ روپے کی میمبرشپ اس کا بیسک میمبرشپ پانچ روپے کی میمبرشپ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایکٹیو میمبر بنتا ہے اور ایکٹیو میمبر جب بنتا ہے اس کو پانچ سال لگتے ہیں پانچ سال کے بعد پھر کسی عورے پہ آتا ہے تو ایسے لوگ بھارتی اجندہ پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں میں کہنا چاہوں گا میڈیا کے وساطت سے پورے جمہو کشمیر کے عوام کو اپنے کارکرتاؤں کو کہ راجو چندیل جیسے انسان سے بچنا چاہیے راجو چندیل بھارتی اجندہ پارٹی کا کوئی کارکرتا نہیں ہے اس کو کوئی بیسک میمبرشپ نہیں ہے اور جو جاوید کادری جو جاوید کورشی ہے اس کو بھی بیجے بی کی کوئی میمبرشپ نہیں ہے وہ بھی بھارتی اجندہ پارٹی کا کارکرتا نہیں ہے کوئی جنڈہ لے کے جائے میں نے کپوڑا جا کے وہاں پریس کانفرنس کر لی میڈیا کے سامنے میں نے کہا ایسے چھمک چھلو لوگ کشمیر میں بہت سارے ہیں میں نے چھمک چھلو نام دیا ان کو جو اپنے آپ کو بیجے بی کا کارکرتا مانتے ٹھیک ہے کسی کو اپنے کسی کے ساتھ ذاتی رشتہ ہوگا بیجے بی کے کسی نیتہ کے ساتھ بٹ یہ ہے کہ بیسک میمبرشپ ان کے پاس نہیں ہے اور راجو چنڈیل جیسا لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ راجو چنڈیل نے جو یہاں کہا ہے کہ بیجے پی موڈی مشن اس نے نام دیا ہے بیجے پی موڈی مشن پیپرو میں بھی آیا ہے بیجے پی موڈی مشن جمہور کشمیر میں کوئی نہیں ہے یا صرف بارتی جنتہ پاٹی وہ آپ ڈی جی صاحب سے پوچھ لیجئے سیکیورٹی کیوں کن وجہوں پہ اس کو ہے وہ ہم نے ان کو سیکیورٹی نہیں دلوائی ہے بیجے پی کے کسی نے دیڈر نے سیکیورٹی دلوائی ہے آپ وہ اپنے دیریکٹر جنرل پولیس سے پوچھ سکتے ہیں اس کو سیکیورٹی کاروائی کیے آپ نے شاید اشوک کول جی کا بیان نہیں دیا ہو دیکھا ہوگا آج سے پہلے چھے مینے انہوں نے بیان دیا ہے کہ کوئی بیجے پی موڈی مشن یہاں نہیں ہے کول صاحب نے کہا نہیں نہیں دیکھئے آج یہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہم اس کی بات کر رہے ہیں آج وہ دو تین لوگوں کو لے کے جمہوں میں یا دلی میں مجھے نہیں پتا اس نے کہاں پہ وہ پرسکان پرسکری اس نے نام دیا ہے بیجے پی موڈی مشن جبکہ بیجے پی موڈی مشن جمہوں کشمیر میں کوئی نہیں ہے اب اگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوتا وہ سیڑھا بھارتی جنتہ پارٹی کا کہتا تو اس نے بیجے پی موڈی مشن کو ہم کنپ کرتے ہیں کہ یہاں بیجے پی موڈی مشن کچھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے اگر کوئی فراد کرتا ہے اگر کوئی بیجے پی کو بدنام کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایکشن ہونی چاہیے آپ اپ دیکھیں آپ اپنے دیش میں رہتے ہیں ہندوستان کے دیش میں رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے ہر گھر میں ترنگا ہو تو کوئی ترنگا لے رہا ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ترنگا اس نے نہیں لے رہا ہے دیکھیں ابھی پندرہ دن پہلے کپوڑا میں تھا میں نے وہاں دے دیا بیان وہاں مجھے سوال کیا ہے میڈیا والوں نے میں نے کہا جعوید قریشی ہمارا ویکتی نہیں ہے اور نہ چنڈیال راجو چنڈیال جو ہے مجھے اس کا نام بھی پورا بدا نہیں ہے راجو چنڈیال ہماری سنگڈن ہے ہمارے کشمیر کے انچارج ہمارے بھی بہت گفتا جی ہے جو ہمارے اکس ایم ایل سی بھی رہے ہیں سٹیٹ جنرل سیکٹری بھی ہیں میں ڈپٹین چارج ہوں میں سٹیٹ وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں یہ ہمارا ایک اورگریشن سیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایسا نہیں ہے میں دو باتیں ایڈ کروں گا ایک جو سوفی صاحب نے ابھی جاوید قریشی کے بارے بھی کہا تھا بارتیہ جنتہ پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے جمہو کشمیر کی سب سے بڑی پارٹی ہے اب کون آدمی بارتیہ جنتہ پارٹی کا جنڈہ چڑھائے گا ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہیں کیونکہ بارتیہ جنتہ پارٹی کے ویشیر لیکن یہ دسپولمنٹ پارٹی ہے اور بارتیہ جنتہ پارٹی میں اپوائنٹ نہیں کیا جاتا ہے یہاں بعض اپتہ الیکشن ہوتے ہیں پریزنٹ چپ کے لیے اور ہمارے سٹیٹ کے یو ٹی کے جو پریزنٹ ہے روگندر رینہ جی ہے اور وہ سینٹر سے یہاں پہلے الیکشن پرائسس ہوتی ہے سینٹر میں اس کے بعد سٹیٹس میں ہوتی ہے اور ایک دم جو سوفی صاحب نے کہا کہ جائبت قریشی کو ہم نے اس سے پہلے بھی دو بار نوٹ سے دی ہے انہوں نے اسپلر کی ہے اور میں سوفی صاحب کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے یہ آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بارتیہ جنتہ پارٹی میں انڈسپولمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارٹی اس کے خلاب ایکشن لے گی اور جو راجو چنڈیل نام کا لٹیرہ جو جمہو کشمیر میں پارٹی کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہا ہے جیسے کہ سوفی صاحب نے آپ کی نوٹس میں بھی لائیا ہے اس کے خلاب بھی ہم بہت زیادہ سخت ایکشن لے گی اور آج جو کوٹ نے ایک اتحاسک دیجن لے دیا ہے جو ایک فیصلہ دے دیا بارتیہ جنتہ پارٹی اس کا ویلکم کرتی ہے ساتھیوں بارتیہ جنتہ پارٹی کا پہلے سی ایک ہی سٹینڈ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کو چلنا کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ 130 کروڑ ہندوستانیوں کی بات کی ہم نے کبھی سکھ کبھی مسلمان کبھی عیسائی کی بات نہیں کی بارتیہ جنتہ پارٹی کے نظروں میں دیش کا جو بھی شہری ہے وہ برابر ہے